اسلام علیکم جی آج ہم جو ہےنا ویلاگ بلانے کے لیے نکلے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے ہم اپنا جو ہےنا ووٹ کاسٹ کریں گے ووٹ کا جو ہےنا بائیک آٹ کیا ہے دیکھیں میرے ابھی تک گوئی نشان بغیرہ نہیں ہے یہ دونوں عقیل اور درم جو ہےنا دونوں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے وہ ہم لے کے جا رہے ہیں پھر ہم در آوٹک پہ دھلیں گے آج آپ کو کچھ سیار کروائیں گے اپنے مانڈی پاؤدین میں جو ہماری جو چیزیں ہیں ڈیفرن پلیسے ہیں جو گومنے پھرنے والی وہاں پہ ہم آپ کو آج نیچے لیں گے بیشے آدھر بھائی آپ نے کدر کا پروگرام دائے ہوئا ہے میرا یار آج پروگرام ہے جو کدر ایک فورست ہے یہاں پہ آپ جاتے ہیں گوجرا سے آگے مطلب سرگوڈا کی طرف سرگوڈا روڈ کے اوپر ہے جو پاکستان کا جو پاکستان کا جو نمبر والا ہے نا فورست وہ اچھانگا ماتا ہے اچھانگا ماتا کے بعد سرگوڈا پہ ایکن نمبر پہ اپنے پہ پہتے ہیں میں بوٹ نہیں ڈالوں گا یہ دیکھیں جی آپ لوگ ووٹ ڈالیں یہ پولنگ اسٹیشن بنایا ہے تو آپ لوگ ووٹ ڈالیں تو یہاں سے آپ کی پرچی بغیرہ بنواتے ہیں یہ زائد عمران بھائی کی کھڑی بھی آپ نے جماعت اسلامی کو ووٹ دینا ہے کیونکہ آخری جماعت اسلامی ہے بھائی آپ نے جو بات کی تو جو پہلے کہ یہ نظام اس پر آگا جائے گا ووٹ کی طاقت جو ہے اس سے آپ اس نظام کو بدل سکتے ہیں جب آپ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو آپ نے وہی بندہ کیوز کرنا ہے جو آپ کے حق میں دیتا ہے تو مجھے کیا یقین ہے مجھے ان پر یقین ہی نہیں ہے مطلب دیکھیں میں اگر پی ٹی آئی کا مطلب حامی ہوں مطلب میں اگر پی ٹی آئی کو ووٹ دیتا ہوں وہ اب ازاد امید بار کے طور پر جو ہے نا وہ کینی ڈیٹ ہے اس وقت تو مجھے کیا پتا کہ وہ بعد میں نون لیگ میں چلے جائیں گے مجھے اعتبار تو نہیں ہے کیونکہ سیاست بہت گندی چیز ہے یہ اپنے مفادات کے لیے جو آنا پلٹی مارتے لگتے ہیں تو ان کا ابھی کوئی یہ کیا نہیں ہے آپ کا بھی دریہ ہے ہاں 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 فرام بھائی میرا بھی دریہ ہے چلیں یہ رہا اگر میرے فانی ایک کرنا اگر رائی شبا تو واپس آجانا صحیح بار ہے ہاں تو اندر بلاگ بگر اپنانے کی اجازت نہیں ہے موبائل آپ نہیں لے کر جا سکتے ٹھیک ہے تو یہاں تھے آپ لوگ پرچی بنواؤ جاؤ نیچے تھلے اسلام علیکم جی بوٹ کی بہنا وہ کاسٹ کر لی ہے اکیل نے بھی اکیل نے آپ نے کس کو بوٹ کاسٹ کیا ہے یہ سچی سچی بتایا ہے اچھا خورم آپ نے کس کو بھی ہے بوٹ کاسٹ ہاں اس کی آرکارٹ نہیں ہے چلے ٹھیک ہے یہ آپ کا ضمیر تھا جیسے لئے آپ نے ووٹ کاسٹ کیا اچھی بات ہے اچھا میں بھی جو ہے نا ان کے فورس کرنے پر ووٹ کاسٹ کر رہا ہوں لیکن میرا ارادہ نہیں تھا تو یہ ہم بتا نہیں سکتے کہ کیونکہ یہ ہمارا ایک وہ ضمیر کا معاملہ ہے تو اس وجہ سے ہم یہ چیز بتا نہیں سکتے کہ ہم نے کس کو ووٹ کاسٹ کیا ہے لیکن ہمارا کسی کوئی پارٹی کے ساتھ تعلق بغیرہ نہیں ہے ہم نے اس ملک کیلئے ووٹ دینا تھا تو ہم نے اپنے اس ملک کیلئے جس کو بھی ووٹ دیا ہے بہتری کیا ہے تو ابھی ہم ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد ابھی ہم جا رہے ہیں بھنبے کرنے کے لئے تو اکیل آج ہم جائیں گے دکھر فورسٹ فورسٹ تو یہ منڈی باودین سیٹی ادھر سے تقریباً یہ بنتا ہے 35 کلومیٹر منڈی باودین سیٹی سے تو یہ سرگودہ روڑ پہ ہے تو آج ہم جا رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ہم آپ کو جو ہے نا اپنے جو ہے نا ایریاز جو ہے نا ہمارے منڈی باودین کے جو ویلیج بغیرہ ہیں مین روڑ پہ سرگودہ روڑ پہ تو وہ بھی ہم دکھائیں گے اور جب ہم ڈفر جنگل پہنچیں گے تو اس کے بارے میں اس کی جو ہسٹری ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے اچھا جی یہ سرگودہ کی طرف جو راستہ ہے ہم اس کی طرف جو ہے نا روان دمائے ہیں یہاں پر ہی جو ہماری منزلے مقصود ہے ڈفر فارسٹ اچھا جی دوستو پیٹرول کم ہے گاڑی میں ابھی ہم ادھر کو پیٹرول دلوائیں گے گاڑی میں تا کے راپتے میری سکتری شانی کا پاننا نہ کرنا پڑے جی ہمارا جو ہے نا پیٹرول کم تھا تو ہم نے تھوڑا لمبا سفر کرنا اس وجہ سے ہم نے گیا چلیں گے یہ پیٹرول ڈلوا لیتے ہیں تو دوزار پی کا ہم نے پیٹرول ڈلوایا تو ہمارا جو ہے نا آج کا ٹور کمپلیٹ ہو جائے گا جی اب ہم نے پیٹرول ڈلوا لیا اور اب ہم دوبارہ اپنی منزل کی طرف روان روان ہے اچھا جی یہ 26 گاؤں ہے تو یہاں پر یہاں سے بھی ایک راستہ جو ہے نا وہ سامنے جاتا ہے یہ جو سامنے راستہ ہے نا یہ ایک دوست کا پتہ کرتے ہیں تو ان کو ساتھ لیتے ہیں یا مطلب سامنے مین روڈ سے ایک راستہ جاتا ہے کیونکہ ہم نے لوگوں کو دکھانا ہے کہ وہ سیدھے راستے سے ہی آئے کیونکہ ان کے لئے تھوڑا یہاں اس راستے سے ہم تو لوکل ہیں ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہے لیکن جو باہر سے دوست یہاں پر آئیں گے گھومنے پھرنے کے لئے ان کا تھوڑی مشکلات تو پیش آئیں گی تو ہم آپ کو جو ہے نا مین روڈ سے لے کے چلیں گے کیونکہ باہر سے آنے والے ادھر سیٹی سے جو آتے ہیں گھومنے پھرنے کے لئے ان کے لئے وہ مین روڈ سے آنا جو ہے نا وہ ایزی ہوگا مین جو ان کا راستہ ہے اچھا جی یہ ہم نے کھانے پھرنے کی کچھ چیزیں لے لی ہیں تو ابھی جو ہے نا یہ سامنے راستہ ہے تو یوٹرل لے کے ہمیں آنا پڑے گا تو یوٹرل لے کے ہم آتے ہیں آگے تو وہ دوست کو جس کو ہم نے ملانا ہے ساتھ میں ان کا گھر سے پتہ کرتے ہیں دیکھیں گورنمنٹ انگلیش میڈیم پرائیمری سکول رکھ رکھ جو اس کا پرانا نام تھا رکھ بلک ڈفر جنگل سے پہلے اس کو رکھ بولا جاتا تھا یہ سیریہ ہو تو یہ سامنے جو ہے نا ایک ایریہ ہے تو یہاں پر جو یہاں کے ملازمین ہیں ڈفر جنگل میں جو مسئلہ کارڈ بغیرہ ہیں یا مالی بغیرہ ہیں جو مسئلہ اس کے بودوں کی کانٹ چانٹ بغیرہ کرتے ہیں تو یہ وہ ایریہ ہے تو یہاں پر ان کی رہائشیں بغیرہ ہیں تو بھائی سے انہوں نے پوچھنا ہے بہت مزے کی آبادی ہے جو کوارٹرز وغیرہ ملے دیں ان کو تو یہ ہمارا جو پیری ڈپے بودھائیں کے ہم آئے ہیں تو بہت مزے کی آبادی ہے ایسے لگتا ہے ہم جنوبی پنجاب کے اندر آگئے ہیں ایسی فیلنگ آ رہی ہے نا اس دوست کو ہم نے ملنا تھا تو ان کے پاس ہم آگئے ہیں یہ ہمیں سال سال لے کے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اچھا ہے بغیرہ پیتے ہیں انہوں نے تھوڑا کام بھی کرنا ہے جو چارہ بغیرہ ہے وہ کاٹنا ہے تو وہ ہم نے سامنے گاڑی کھڑی کی ہے میری مول بنا ہے اچھا اچھا بہت پانی ضرورت پہ نا پانی اچھا اچھا سارا جڑا جڑا تڑی ہے بات دیئے ڈفر جنگل ہے اچھا 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 سو اچھا سو اچھا سو اچھا سو اچھا سو 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 اچھا سو سیکر اچھا دوسرے یہ جی بہت آ رہے ہیں کہ یہ جنگل ہے فوریسٹ ہے یہ مطلب چھانگا مانگا کے بعد جو پاکستان کا دوسرے نمبر پہ یہ جنگل ہے تو پہلے نمبر پہ جو ہے نا لاہور میں لاہور میں جانا کورم چھانگا مانگا چھانگا مانگا لاہور ایک کڑ جی یہ چائے آ جو گیا اور ہم چائے نوش فرما رہے ہیں بہت اچھی چائے تھی بنی ہوئی کوئلے کی تو اس میں بہت سے زبردست رائکہ ہے ہمیں ہم نے بہت انجوائے کیا سین کو ہم نے چائے بگرہ پی لیا ہے ہمین بھائی نے بہت خطرت واضح کیا چائے چائے پلائی ہے ہم نے اپنا کام بھی کمپلیٹ کر لیا ہے تو ابھی چلتے ہیں اپنی گاڑی کی طرف اور چلتے ہیں آپ کو ابھی ہم باہر مین روڈ پہ جائیں گے موسیقی اچھا جی یہ گاڑی کی جو چابی ہے وہ ہیدر بھائی نے گاڑی کے اندر ہی راکھ دیا اور گاڑی ہم نے لاغ کر دیا گاڑی یہ چابی لگی ہوئی ہے گاڑی کے اندر اب اس کا طریقہ کھو موسیقی 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 آپ کے لیفٹ سائیڈ پہ جو سڑک آئے گی وہاں سے آپ نے لیفٹ این لے رہا ہے تو یہ راستہ جو ہے نا دکفر ہے فورس کو جاتا ہے یہ جی مینہ کو دلچوک ہے مینہ کو دلچوک ہے مینہ کو دلچوک ہے اچھا جی یہ ہم پہنچ گئے ہیں فورسٹ ڈفر جنگل کے اندر جو ہے یہ سامنے ان کی کوئی وائل لائف کی جو ہے نا یہ چھوکی بنی نہیں ہے تو یہ ہم ابھی پہنچ گئے ہیں ڈفر فورسٹ میں یہ اندر جو ہے نا دو منٹ کا تقریباً راستہ ہے دو کلومیٹر تو یہ ساتھ میں جو روڈ بنے میں ویسے بہت کمال کے روڈ ہیں تو یہ کارپٹ روڈ بناوا ہے لیکن درونی راستہ جو ہے نا وہ کچھے ہیں یہ جی دیکھیں آگے جو ہم جا رہے ہیں جیسے جیسے آگے جا رہے ہیں نا ایسے ویران سا محول آ رہا ہے مطلب جو اینا فیلنگ آ رہی ہے کہ ہم کسی جگہ پہ کسی جنگل کے اندر آئے ہیں ابھی یہ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ گھلنے کی تیاری کر رہے ہیں یہ جی یہ جی یہاں پر عبادی ہے ساتھ میں جو ویسٹ ہوس ہے اس کی عبادی ہے ملعظم جو یہاں کے نفاظت کرنے والے ہیں یہاں کے ان کے کوارٹروز وغیرہ ہیں میرے بہتر کارپٹ ٹیکس میں ہم لیتی ہے پارکنگ ہے پارکنگ ہے کدھر ہے کدھر ہے کدھر ہے ایتھے لہا ہے گئی تو کچھ ہے آگے ایتھے لہا ایتھے لہا ایتھے لہا ایتھے لہا ایتھے لہا جی یہ ہم جو اینا ڈفر فوریسٹ کے اندر ہے جو ریسٹ ہوس ہے وہاں پر پہنچ چکے ہیں تو ہم اپنی گاڑی بغیرہ لاک کر رہے ہیں تو گاڑی بغیرہ لاک کر کے تو ہم اندر کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو جو اینا ڈفر کا جو اینا وہ نظارہ دکھاتے ہیں یہ جی دیکھیں جی ہم اور یہاں سے چلو جو اکیل تھاب آپ جائیں چلیں جی بھائی چلیں جی بھائی آج اصل میں پتا کیا ہے آج الیکشن ڈے ہے چھٹی ہے اس وجہ سے گیٹ وغیرہ بند ہیں کوئی ملازم وغیرہ بھی نہیں ہے یہاں پر تو مجھے بھی میں بھی یہاں سے ہی گزرنا پڑے گا تو میں بھی یہاں پر اس لگا سے گزرتا ہوں جی چلنا اور یہ کس کافیس ہے اچھا جی اس لیو مطلب ڈسٹک جو ہے ہاں 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 یہ جی یہ بس یہ جی پرانا ایک اچھا با اس کا مطلب با اچھا یہ اوپن نہیں ہوتی گاڑی لاک کیا ہے یہ جی ایک پرانی سی گاڑی تھڑی بھی ہے تو بہت یار نیچرل محول ہے یہاں پر دیکھیں آپ یہ ساتھ میں عبادی بغیر ہے اچھا یہ دیکھیں یار ادھر بھی الیکشن کے پوسٹر تو اندر بھی آکے لگے اچھا مل اب دھول بغیر اڑھے اس وجہ سے استفادہ چھڑکاؤں پانی کا چھڑکاؤں کیا کرتے ہیں یہ پرانی ہوگی ہے اس سے ایک پرانی ہوگی ہے چھے یہ اسے ہوا ہوا موسیقی جو ہے یہ انٹری ہے اچھا دوسری سائیڈ سے بھی کئی راستہ آتا ہے اچھا درختوں کے اوپر نام میند ہے اچھا جی یہ درخت کا نام ہے ارجون تو کرن کی در ہے یہ جی کرن ارجون یہاں پر پائے گئے ہیں ارجون تو مل گیا لیکن کرن نہیں مل گا بہت مزے مزے کے چیڑ درخت ہے یہ چیڑ درخت ہے جو مری میں پایا جاتا ہے اور یہ ناردن ایریا میں پایا جاتا ہے یہ چیڑ درخت بہت موٹا یہ بہت نیاب درخت ہے اس کے اندر یہ سب سے پرانے ہیں اچھا جی ہم جو انہا ڈفر فارس کے اندر پہنچ چکے ہیں تو ہم نے امین بھائی کو ساتھ میں لیا تھا تھوڑی انفارمیشن کے لیے کہ ہمیں ساتھ ساتھ اس کے بارے میں کچھ بتائیں کیونکہ یہ تقریباً آپ کتنے عرصہ سے یہاں پر رہ رہے ہیں ڈفر فارس کے اندر یہاں پر میری دادا پر دادا رہ چکے ہیں اچھا ان کے دادا پر دادا جو تھے وہ انڈیا سے جو انا مایگریٹ کر کے یہاں پر آئے تھے تو یہ یہاں پر رہیج پہ لی رہے ہیں اور مطلب ایک ڈپارٹمنٹ ہے وائل لائف جو کہ جنگلی چینوروں کی افادت کرتا ہے اس کے اندر یہ جو انا ملازم ہے تو ان کو ان چیزوں کے سبارے میں نالج ہے تو یہ سامنے بہت مجھے کا نیچرل بھی ہوئے تو یہ چیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درکھ مجھے کی جانگہ ہے نیچرل جو ہے درکھت جو پرانے پرانے درکھتا ہے وہ یہاں پر ترکھ پائے جاتے ہیں اور ہر درکھ کے اوپر دیا نا وہ اس کا نام ملتے ہیں جو جو پرانے درکھتے ہیں تو چلیں ہم چلتے ہیں آگے اور آپ کو جو آگے فارس یہاں پر بڑے افیسر بغیرہ جو ہے وہ فارس کی وہ یہاں پر رات کو سٹیو دے رہا کرتے ہیں یہ بہت برد رکھتا ہے یہاں پر میں اس کو پکر نہیں پا رہا یہ دیکھیں یہاں پر بہت دیا اتنا مطلب رکھتا ہے یہاں پر بھوت maior یہ پڑی جنمال یہ مطلب رکھتے ہیں پلانٹیشن سکیل ایٹ ون مائل یہ مطلب ہے یہ اس کا نمبر ہے یہ گجرات روڑ وہ جو سامنے پوڑی سرگودہ گجرات روڑ اس کے اندر یہ سارا ہے نا ڈفر یہاں پر ڈسٹریبیوٹری ہے کوئی کنال ہے نیر وغیرہ ہے یہ جو بلو سی ہے اور یہ ساتھ میں ایک روڈ جس سے جس روڈ سے ہم آئے ہیں نا پکھو والوالا روڈ جو ہے جدر سے مینہ گندر چوک سے جو راستہ آ رہا تھا جدر سے ہم انٹر ہوئے ہیں یہ انٹر ہو کے یہ سامنے ہم فاریسٹ جو انا ریسٹ ہاؤ ادھر پہنچے ہیں بہت خوبصورت یار پلانٹیشن ہوئی ہے ہی در ہے ہی دل چاہ رہے در سے بندہ جائے نہ باپس دل چاہ رہے دل چاہ رہے ہیں ہمیں بھائی بہت آ رہے ہیں کہ اکیلا بندہ یہاں پر نکلے نہ تو بندہ بہتک جاتا ہے بھٹک جاتا ہے تو کوئی بھی مطلب جو یہ کیا ہوتا ہے خنزیر وغیرہ جو باہر کی چیزیں ہوتی ہیں وہ مطلب آپ پہ حملہ آور ہو سکتے ہیں اچھا امین بھائی آپ یہ بتا ہے کہ اس جنگل میں جانور کون کون سے پا جاتے ہیں سون کے علاوہ کون کون سا جانور پا ہے اچھا یہ سامنی جی رہتا ہوتا ہے اور اس کے سامنے بہت مغیرہ بنایا رہا ہے تو یہ سکنی مغیرہ کے لیے پرین جگہ ہے پکنک مغیرہ کے لیے اور کوئی بھی جو ہے مطلب ادر سیٹی سے آنا چاہتا ہے منڈی باہدین کے اندر یہ تحصیل ملک وال منڈی باہدین کے اندر یہ истории ڈپ فووریسٹ ہے اور کسی نے بھی انڈر سیٹی سے آنا ہوں لہر یا اسلامباد سے تو آپ نے آیا ڈاہ سنیانہ تحصیل ملک وال سے کہے شرائی ایک زیادہ پارای having اندر جزیز جو کیونک کریمی بہہدین کا جب بھی انٹر چینج جو پاکرہ بھی لیندہ انٹر چینج جو پناہا ہے تو آپ نے اترنا ہے صرف کتے روڈ پر آنا FE کیونکی ر دیتی گنا نکلیا sticker میانا گوال چاک سیدھا آگے آگےائیں موسیقی 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 درختوں نے ایسے اوپر سے جو ہے نا کورڈ تو یہاں پر اگر دیکھیں تو دور دور تک کوئی بھی جو ہے نا مطلب چیز لیزر نہیں آری مطلب اتنے گھنے پر اگر ہم نے یہاں پر اچھا شہد بھی ملتا ہے اچھا یہاں کا جو شہد ہے نا وہ بھی بہت نیاب ہے یہاں پر درختوں پر شہد جو ہے نا وہ بھی لگتا ہے تو یہاں کی وہ ایک نیاب جنگل کی چیز ہے یہ جی لوگ لگ رہی ہیں کاٹ رہے ہیں یہاں بہت لمبا راستہ ہو گیا مجھے لگتا ہے اندر والا تو اچھا مین روڈ سے ایزی ہے آنا اور جانا تو یہ جو اندرونی راستہ ہے نا جس سے ہم پہلے امین بھائی کو اٹھایا تھا تو ادھر سے تھوڑا لمبا راستہ اور کچھا بھی ہے اچھا جی یہاں پر بہت ہی بہران راستے پر ہم آگے ہیں تو لیکن یہاں پر ایتنا خطرہ نہیں ہے مطلب یہاں پر جو ہے وہ گارڑ بغیڑا جو ہے وہ ہوتے ہیں یہاں پر موجود جو مالی بغیرہ ہیں جن کی جیوٹی ہوتی ہے آنگل کے اندر یہاں میں بہت مشہور ہیں یہ جوڑ سے بندے آتے ہیں یہاں پر یہ کیسی کا دربار ہے؟ اس کو کہتے ہیں باما بیریوں والا دربار بیریوں والا؟ ہاں بیریوں والا بیریوں والا بیریوں والا یہاں پر کسی طور پر ایک ہی تھی بیری اچھا یہ ادھر بھار ہے سامنے اچھا یہ ادھر جانے دینا آپ یہ اپنا راستہ ہے یہ اپنا راستہ ہے اچھا یہ سامنے ایک دربار ہے یہ ہمیں نظر آیا تو ہم نے یہاں پر تھوڑی دیر کہا کہ دربار وغیرہ چیک کرتے ہیں یہ پتہ نہیں اچھا یہ ان کا پیر سید سرداد علی بخاری شاہ داتا گانج بکش المروف بابا بیریوں والی سرکار جو ہیں جو یہ ہیں تو اندر اب پتہ نہیں کیا ماحول ہوگا اچھا جی ہم واپسی جو ہے نا امین بھائی کو اتارنے کے لئے پھر ان کی ریحش پہ آگئے ہیں اندرونی راستوں سے ہوتے ہوئے نا امین بھائی کو اتاریں گے اور ہم اپنے گھر کی اربانگی کے لئے نکلیں گے تو اب ہی سیم اسی راستے پہ ہم آگئے ہیں امین بھائی کو ہم اتاریں گے یہ اندرونی راستوں سے ہوتے ہوئے ہم آئے ہیں امین بھائی بہت شکریہ آپ کو آپ نے ہم اماد خمائیا جی ہے مرغانی دے امین بھائی ہم دو اماد بھائی تمام رگو ہم نے تو امین بھائی میں تو میرے چینل کو سبکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ